ناظرین بریک سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر قمروز زمہ کے ساتھ ڈائریہ کے متعلق خواہیے بات چیت کا سلسلہ کے بڑھائیں ڈاکٹر صاحب جیسے کہ بات ہوئی تھی ڈائریہ کی اس میں آپ نے تذکرہ کیا تھا کہ پیٹ کے کیڑوں کا کہ وہ بھی ایک وجہ بن سکتے ہیں ان کی بنا پر جو دست ہوتے ہیں عام دستوں کی بیماری سے کیا وہ مختلف ہوتے ہیں اور اگر خدا نہ خواستہ یہ معاملہ سامنے آ جائے کہ بچے کے پیٹ میں کیڑے ہیں تو جو علاج ترکار ہوتا ہے وہ کتنا طویل ہوتا ہے کہ ان کیڑوں سے اس بچے کو بچائے جا سکے دیکھیں وہ دست ایک ہی طرح کی ہوتے ہیں اس میں کوئی یہ نہیں کہ کیڑوں والے دست جو ہے وہ الگ ہوگا اور یہ نومل یعنی وائرل یا کوئی اور وجہ سے دست ہے وہ ہوگا ہاں ڈیسنٹری میں جو ہے وہ موشنز وہ سٹول وہ دوسرا ہوتا ہے اس میں ٹین ایسماس پیٹ میں دار دو جیسے میں نے پہلے پتایا لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ یا تو کیڑے کی ہسٹری ہوگی کہ بچہ جو کیڑا اس کے پیٹ سے نکلا ہے یا پھر رات کے وقت بچہ جو ہے اپنے پکھانے کے جگہ جو خارش کرتا ہے کیونکہ یہ کیڑے رات کے وقت پکھانے کے راستے سے نکل کر کے وہاں وہ نکل کے وہاں باہر آتے ہیں چھوٹے چھوٹے تو اس سے اسکریچنگ ہوتی ہے ایک دوسرا یہ کہ ویسے بھی میں نے جیسے بتایا کہ ہمارے ہیں چونکہ پانی آلودہ ہے تو ہر ایک میرے خانم میں اگر آپ کرائیں ٹیسٹ تو اکثر لوگوں کے پیٹ میں کیڑے ہوں گے تو اس لئے بہتر یہ کہ کیڑوں مطلب ڈائریہ کے آپ جو سپورٹیف ٹریٹمنٹ ہے وہ تو آپ کریں جیسے کہ آپ نے آر ایس دیا اور اس کو جو غزہ دی اس کے بعد اسے ڈی وارم بھی کرنا چاہیے ڈی وارم کے دو طریقے ہیں ایک تو یہ کہ سنگل ڈوز دوائی آتی ہے جو آپ نے رات ایک دے دی اس کے بعد وہ پھر ایک ہفتے کے بعد میں ریپیٹ کر لیں دوسرا ایک دوائی ہے جو کہ آپ تین دن تک متواتر صبح شام دینا ہوتا ہے بہتر یہ کہ آپ پہلے کرا لیں کہ کس قسم کے کیڑے ہیں کچھ کیڑے ہیں جن کو کہ آپ کو تین چار دن تک دوائی دینا پڑتی ہے پانچ دن تک بھی دینا پڑتی ہے سٹول ٹیسٹ کے بعد پتا چلتا ہے کہ کس قسم کے کیڑے ہیں کیونکہ یہ پیراسائٹس ہیں اور یہ پیراسائٹس جو ہیں باڈی سے باڈی کی نیوٹریشن باڈی کی جو جتنی مطلب غزائیت ہے وہ ساری وہ یہ چوز جاتے ہیں تو ان کو جو ہے نکالنا بہت ضروری ہے اور وقفے وقفے سے جو ہے نا بچوں کو ڈی وارم کرنا چاہیے مثلا تین سے چار مہینے کے بعد نور صاحب ہمارے پروگرام کے توسط سے اور خاص کر اس بیماری کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی پیغام آپ دینا چاہیں گے عوام کو ہر ایک سے یہی میں گزارش کروں گا کہ آپ ایک تو ماں کا دودھ پلائیں بچے کو دوسرا یہ کہ صفائی کا بہت خیال رکھیں اور جو بھی غزہ جو بھی کھانا ہو اس کو صاف کر کے دیں یعنی کہ اچھی طرح دھولیں مثلا سبزیاں یا گوشت بھی اگر آپ لارے ہیں تو گوشت کو بھی بزار سے جو لاتے ہیں اسے بھی اچھی طرح دھولیں مچھلی بھی لارے ہیں اسے بھی اچھی طرح دھولیں کھانا جو ہے پکا کر کے زیادہ دیر باہر نہ رکھیں اگرچہ زیادہ وقت اگر رکھنا ہے تو اسے فریج میں رکھیں اور فوری استعمال کریں فریش کھانا استعمال کریں اگر اور جتنے برطن اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں جو استعمال کرنے کے لیے ہیں تو ان کو دھولیا کریں یہ بہت ضروری ہے اور فریقونٹ ہینڈ واشنگ کرنی چاہیے بہت بہت شکریہ رکھ صاحب ایک دفعہ پھر کہ آج آپ تشریف لائے بہت ساری اہم معلومات ہمیں فرام کی شکریہ ناظرین جاتے جاتے جو بات میں آپ سے کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہم لوگ کھانے پینے کی جب بات کرتے ہیں تو اس میں تو یہ خیال رکھا جاتا ہے کہ کھانے کی پینے کی چیزیں صاف ستری ہوں یا برطن صاف سترے ہوں لیکن پانی کی جب بات آتی ہے تو اکثر صفائی سترائی کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے آپ اشت جان کر حیرت ہو پانی ایک ایسا میڈیم ہے جو دو سو سے زائد بیماریوں کے پھیلنے کی وجہ بن سکتا ہے پانی آپ پی رہے ہیں وہ آیا صاف بھی ہے یا نہیں اس طرح آپ اپنے آپ کو بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں انہی الفاظ کے ساتھ میں ڈاکٹر اکرام آپ سے اجازت چاہوں گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی